اسلام علیکم دوستو ویلکم میں ہوں نوید اسلام علیک اور ہمیشہ کی طرح آج آپ کے لئے لائے ہوں ایک اور اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ نوید اسمی یا گیاروی باروی کے طالب علیم ہیں تو آپ وزٹ کریں جہاں پر آپ کو آن لائن کلاسیز ملتی ہیں لائیو لیکچرز ملتے ہیں کریئر کانسلز آپ کو بتاتے ہیں آپ کے لئے کونسی فیلڈ کونسا پروفیشن بیٹر ثابت ہو سکتا ہے موجودہ جو حکومت ہے ان کی جانب سے ایک احسن قدم اٹھایا گیا اور جو اپ ڈیٹ ہے وہ بھی اسی متعلق ہے انہوں نے ایک احسن قدم یہ اٹھایا ایک اچھا قدم یہ اٹھایا کہ تمام جو تعلیمی ادارے ہیں جو تمام سکولز ہیں چاہے وہ پرائیویٹ طبقے کے ہیں یا وہ سرکاری طبقے کے ہیں چاہے وہ شہر کا کچھ سکول ہے یا گاؤں کا ہے ہر تعلیمی ادارے میں جو آپ کو سلیبس کی کتاب پڑھائی جائے گی وہ سیم ایک جیسی پڑھائی جائے گی یعنی کہ یکسان اسابی تعلیم یکسان اسابی تعلیم یہ حوالے سے جو پیش رفت ہے آج میں آپ کو اسی متعلق بتاؤں گا سبائی وزیر تعلیم ڈکٹر مراد راس نے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یکسان اسابی تعلیم کے مطابق جو پریمیری کلاس تک کا یکسان اسابی تعلیم ہے اس کا نفاظ دو ہزار اکیس سے کر دیا جائے گا یعنی کہ دو ہزار اکیس میں آپ تمام طلبہ جو پریمیری کلاس یعنی یکم کلاس سے لے کر پانچویں کلاس تک کے تمام طلبہ کو یہ یکسان اساب کے تحت کتابیں نہیں ملیں گی اور ان تمام تعلیمی اداروں میں چاہے وہ سکول کسی شہر کا ہے چاہے وہ لہور کا سکول ہے یا کسی گاؤں کا سکول ہے چاہے وہ پرائیوٹ سکول ہے چاہے وہ سرکاری سکول ہے چاہے اس سکول کی فیض زیادہ ہے چاہے فیض نہیں ہے لیکن تمام جو بھی سکول ہوں گے یکم کلاس سے لے کر پانچویں کلاس تکوں ان میں دو ہزار اکیس سے لے کر آن ورڈ جو کتابیں پڑھائی جائیں گی وہ سیم سلیبس ان کو پڑھائی جائے گا یعنی ایک احسن قدب گورنمنٹ کے جانب سے لیا گیا اس بارے میں سبائی وزیرت علیم ڈوکٹر مراد راس نے بات کرتے ہوئے آج ہی یہ کہا اور انہوں نے ایک سپیشل ٹویٹ بھی کی ہے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یکسہ نساب تعلیم کے مطلق جو دوسرا سٹپ لیا جائے گا اس کا جو دوسرا مرحلہ ہوگا اس میں جو ہے وہ چھٹی کلاس سے لے کر آٹھویں کلاس تک کی طلبہ کی جو کتابیں ہیں وہ سیم پبلی کر دی جائیں گی وہ سیم کتابیں نافذ کر دی جائیں گی وہ سیم سلیبس نافذ کیا جائے گا دو ہزار بائیس میں انہوں نے کہا کہ یکسہ نساب کی مطابق یکم کلاس سے پانچوی کلاس تک یعنی کہ پریمری کلاس تک کی جو کتابیں ہیں وہ یکسہ نساب کے تحت تیار کر لی گئی ہیں وہ دوہزار اکیس سے نافذ ہو جائیں گی اور اس کے بعد جو یکسہ نساب کے تحت دوسرے منحلے کے مطابق اس میں چھٹی کلاس سے لے کر آٹھوی کلاس تک کی تمام جو یکسہ نساب کے تحت کے تحت بھی ہوں گی اس کا نفاظ دیا جائے گا دوہزار بائٹ سے سے اس مطلق انہوں نے کہا کہ کام ہو رہا ہے جو بھی رائٹرز ہیں ٹیچرز ہیں پبلیشنز ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور دوہزار بائیس سے یکسہ نساب کے تحت جو کتابیں ہوں گی ان کا نفاظ کر دیا جائے گا اس کے بعد جو بھی انہوں نے کہا کہ یہ ہوگا کہ تمام تعلیمی داروں میں بچوں کو بہترین مواقع ملیں گے ایک جیسا محول ملے گا ایک جیسے محول میں رہ گا وہ پڑھ سکیں گے ایسا کہنا تھا یہ دوکٹر مراد راست سبائی وزیر تعلیم جو کہ ہیں انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ اگر یکسہ نساب تعلیم نافذ ہو جاتا ہے اور تمام تعلیمی داروں میں یکسہ نساب پڑھا جاتا ہے تو یہ بلخصوص تمام سٹیک ہولڈرز کی کامیابی ہوگی کہ تمام تعلیمی داروں میں تمام سکولوں میں چاہے وہ گورنمنٹ کے ہیں چاہے وہ سرکاری ہیں چاہے وہ پرائیویٹ ہیں چاہے وہ کسی گاؤں کا ہے چاہے وہ شہر کا سکول ہے تو ہر جگہ پر پاکستان میں تمام بچوں کو بہترین اور ایک جیسی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملے گا جب وہ ایک جیسی تعلیم حاصل کریں گے تو وہ آگے بڑھ سکیں گے کامیاب ہو سکیں گے اس حوالے سے جو بھی کوئی لیٹس اپ ڈیٹس آتی رہیں گے یہ ایک اچھی خبر تھی آپ تمام تعلیم کے لیے کیونکہ یکسہ نساب ہوگا سب کو ایک جیسا کتاب پڑھنے کو ملے گی اور ایک جیسا جب کتاب پڑھنے کو آپ کو ملے گی اس کے بعد آپ ایکزامز آگے اپیئر بھی اچھا ہو سکتے ہیں نتائج اچھے لے سکتے ہیں آپ کے لیے اس طرح کی تعلیم کے حوالے سے جو بھی کوئی لیٹس اپ ڈیٹ آتی رہیں گی وہ ہم آپ تک ضرور پہنچاتے رہیں گے اس کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب جنرل سبسکرائب کر لیں ساتھ دیئے گول آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ جب بھی کوئی لیٹس اپ ڈیٹ آئی آپ کو اس کا بروقت نوٹیفکیشن ملے فیلال مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ